اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں اچھے ہوں گے اور ہمیشہ اچھے رہے ہیں اور سب کی جائز تمنا ہے پوری ہو آمین ایک اور لذیذ سالن لے کر آئی ہوں جو مولی اور گوشت سے بنتا ہے بہت لذیذ بنتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیا کیا لگتا ہے مولی اور گوشت بنانے میں بنانا شروع کرتے ہیں اور میرا اسی چینل نیم سے انسٹاگرام ہے وہاں بھی فالو کریں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ایک بڑا چمچ تیل لے کر گرم کر لیا تیش پتہ بھی اسی میں ڈال دیا دو بڑی پیاز ہے اس کو رفلی چاپ کر کے ہلکا یہ فرائی کر لیا ہے اسی میں دھولا ہوا میٹ جائے گا دھو کر رکھ لیا ہے میٹ لگ بگ میٹ میرا ہافکی جی کے قریب ہے دیکھیں دھولیا ہے سکھا لیا ہے پانی اس کا اچھے سے خوشت کر کے اس کے بعد رکھ لیا تھا اب اسی کو ڈال دیا ہے اب ڈال کر اسی میں تھوڑا فرائی کرتے ہیں پیاز کے ساتھ فرائی ہو رہا ہے اسی میں نمک بھی ڈال دینا ہے دیکھئے ایک چمچ بھر کے نمک ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے چلاتے ہیں تھوڑا اور یہ بھنا جائے اس کے بعد اسی میں ادرک لیسن پیچ ڈالتے ہیں یہ بھر کے ایک بڑا چمچ کھانے کے چمچ سے ادرک لیسن ہے اور تھوڑا ڈالنا ہے یہ ہافکی جی میٹ کے لیے ہے یہ سارا سوکھا مسالہ ہے لال میرچ پورڈر ایک چمچ بھر کے ہاف ٹیسپون ہالدی پورڈر دھنیا پورڈر ایک چمچ سے زیادہ ہے یہ زیرہ پورڈر ایک چمچ ہے ایک وارٹر ٹیسپون آپ کے گل میرچ پورڈر ہے یہ سارے کو بھی سوکھے مسالے کو بھی ڈال دینا ڈال کر سب کو منا کر تھوڑا دیر اور بھوننا ہے نمک بغیرہ نمک سارا سوکھا مسالہ ادرک لیسن سب کو دے دیا ہے اب یہ تھوڑا ایک دو منٹا اور اسی طرح بھون لیتے ہیں مسالے کا بھی انداز ہو جاتا ہے میرے حساب سے تھوڑا مسالہ کم لگ رہا تھا تو ایک اور بڑی پیاز کاٹ کر ڈال دیا ہے ضرورت پڑھنے پر ڈال دیتے ہیں مسالہ مرچ وغیرہ سب اپنے حساب سے رکھنا ہے مسالہ تھوڑا اچھے سے رہتا تو اچھا لگتا ہے گریوی ٹھیک ہی رہتی ہے اس کی سبزی بھی اس میں ڈالے گی مولی تو اس لیے تھوڑا مسالہ رہنا چاہیے کافی حد تک یہ بھنا چکا ہے اب یہ آدھا بول پانی ڈال دیا ہے زیادہ پانی ہم نہیں ڈالتے ہیں بس اسی طرح ابھی جب یہ کوکر بند ہوگا تو میٹ بھی پانی اپنا چھوڑتا ہے اسی طرح گل جائے گا اور کافی اچھا میٹ ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے یہاں کولکاتا میں اب جس طرح کا جہاں بھی ملتا ہے اس کے حساب سے ان کو گلانا ہوگا میرا یہ بارہ منٹ سے پندرہ منٹ تک یہ گلے گا اس کے بعد کھول لیا جائے گا ایک سیٹی آنے تک اس کو فل فلم پر اس کو ابھی یہ رکھیں گے اس کے بعد جیسے ہی ایک سیٹی آ جائے تو اس کو فلم لو کر لیں گے اسی طرح بارہ منٹ تک بارہ سے تیرہ منٹ تک گلنے دیں گے دیکھئے لگ بگ بارہ سے تیرہ منٹ ہو گیا ہے اس کا فلم بند کر لیا ہے بند کر کے خود سے اس کا جو اس ٹیم تھا اب جو بھی پانی تھوڑا سا پانی اب بچا ہے اب اس کو خوش کر لیں گے خوش کرنے کے بعد اس میں فرائی کر کے جو مولی رکھا ہے وہ ڈالیں گے دیکھئے میرا کافی اچھا سے میٹ ٹنڈر ہو گیا ہے اور تھوڑا اگر سوفٹ ہونا ہے تو وہ مولی کے ساتھ بھی سوفٹ ہو جائے گا اب اس کا پانی پورا خوش کر دیتے ہیں اسی طرح سارا پانی خوشک ہو گیا ہے مولی دھو کر لے لیا ہے اس کو چھلتے ہوئے کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا پائے ہیں اس کو اچھے سے چھل کر کاٹ کر اور تھوڑا نمک دے کر تیل میں فرائی کر لیا ہے اب یہ بھونے ہوئے گوشت میں ڈال دیتے ہیں اب اس کو دو تین منٹ کے لیے اسی طرح چلاتے ہوئے مسالے میں اچھے سے چلانا ہے جو سارا مسالہ یہ مولی کے اوپر کوٹ ہو جائے اچھے سے مکس ہو جائے اسی طرح تھوڑا دیر تک بھوننا ہے اب بھوننے کے بعد یہ گرم مسالہ بھی ڈال دیتے ہیں انڈ میں تھوڑا ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون لگ بھگ لے کرتے ہیں ہاف ٹی سپون نہیں ڈالا ہے اس سے تھوڑا کم ڈالائی ہے ٹیماتر بھی کاٹ کر رکھا ہے بہت اچھی ٹیماتر ہے بھی سردی کا محصہ میں بہت اچھی ٹیماتر مل لئی ہے سب کچھ ابھی ساری سبزی ہری ہری بہت اچھی مل لئی ہے اس وقت بہت مزے کا سارا کھانا بنتا ہے اب یہ پانی بھونا گیا ہے تھوڑا تھوڑا ڈھکن کو چپا چپا کر کھول کر پھر اسی طرح دو تین منٹ تک اسی طرح بھونا ہے اب بھوننے کے بعد اب پانی ڈالتے ہیں اتنا پانی ڈالنا ہے جتنا ضرورت ہے شربے کی زیادہ پتلا شربہ نہیں رکھنا ہے تھوڑا ٹھیک ہی رہتا تو اچھا لگتا باقی ویسے اپنے پسند کی حساب سے انسان کو رکھنا چاہیے اس میں تھک شربہ ہی اچھا لگتا ہے مولی گوشت کے ساتھ اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ کی چاول روٹی پراتھا جس سے بھی کھائیں نان سے کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے ہر امیش ادھنیا پتہ پر ڈال دیا ہے کوکر کا ڈھکن اب لگا دیتے ہیں پانی دے کر اب اس کو ایک سیٹی آنے تک فل فلم رکھنا ہے اس کے بعد دو تین منٹ تک اس کو اسی طرح گلنے دینا ہے لو فلم پر اور جیسے یہ دو تین منٹ ہو جائے گا بند کر دیں گے فلم کو اسی پر چھوڑ دیں گے اور خود سے اس کا بھاپ کو ریلیز ہونے دیں گے جیسے بھاپ ریلیز ہو جائے تب ہی ڈھکن کھولیں گے اس طرح کرنے سے بہت اچھے سے روغن وغیرہ سب اوپر دیکھنے لگتا ہے بہت ہی اچھا لوک اس کا آتا ہے اور اگر جو تھوڑا قصر بھی ہوتی ہے تو وہ سوفٹ بھی ہو جاتا ہے اسی میں اپنے بھاپ میں اندر میں اسی طرح میرا طریقہ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں لذیز مولی گوشت تیار ہو چکا ہے آپ لوگ بھی بنائیں اپنا خوب خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اور کچھ نیا لے کر آئیں گے تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ